پنجاب کی سیاسی پچپر کپتان کے 23 کھلاڑی اتھر آئے شبائی کابینہ کے ارکان نے حلف اٹھا لیا گورنر ہاؤس میں کائن مقام گورنر چودری پرویز الہی نے حلف لیا پنجاب حکومت نے وزراء کی تقروری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا محکمہ صحت میں پہلے سو دنوں میں تبدیلی نظر آئے گی صحت کی سہولت سب کا حق ہے ہمارا وی آئی پی غریب آدمی ہوگا عمران خان کی سپاہی نوک عوام کی خدمت کروں گی پروٹوکول نہیں لوں گی صبحی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد کی حلف اٹھانے کے بعد میڈیا سے گفت کروں گا وزیر آزم کے وی ان پر با اختیار چیک ان بیلنس والا بلدیاتی نظام لائیں گے پنجاب میں کیپی اور مشرف دور کے بلدیاتی ایکٹ کا انتظاج ہوگا چند روز میں مشاورت کے بعد نئے ایکٹ اسمبلی سے پاس کرائیں گے صبحی وزیر بلدیات عبداللیم خان کی لاہور نیوز سے گفتگو بولے شہباز شریف نے بلدیاتی نظام کے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے چیرمن اور وائس چیرمن اختیارات کے لیے احتجاج کرتے رہے لارڈ میر سے کوئی رنجش نہیں اللہ نے عزت دی سب کو ساتھ لے کر چلوں گا نئے پاکستان میں غریب عوام کی محرومیوں کا ازالہ ہوگا قانون کی حکمرانی کو پوری قوت سے نافذ کریں گے تعلیم صحت ہر شہری کا حق ہے یہ حق دلوائیں گے وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی مقلب وفوت سے ملاقات میں گفتگو سردار عثمان کا عوام سے برحیراست رابطے کرنے کا فیصلہ وزیرعالہ ہفتے میں دو گھنٹے فون لائنگ پر دستیاب ہوں گے سوشل میڈیا پر بھی عوام سے رابطے میں رہیں گے ہفتے میں ایک دن کھلی کا چہری بھی لگائیں گے کپتان کی طرح کھلاری بھی بڑا فیصلہ صوبائی وزیر حسن اندرشک کا کم سے کم سرکاری وسائل استعمال کرنے کا اعلان حسن اندرشک کہتے ہیں نہ سرکاری گاڑی لوں گا نہ ہی وزارت کی تنخواہ عوام کے خدمت کے لیے کام کروں گا شیخ رشید حنیف گل تنازہ اگلے مرحلے میں داخل حنیف گل کو منانے کی کوششیں ناکام عوضے سے ہٹانے کا نوٹیفکیشن جاری گریڈ بیس کے آغا وسیم کو نیا چیف کمرشل مینجر ریلوے لگا دیا گیا لاہور نیوز نے نوٹیفکیشن کی کاپی حاصل کر دی خاتون اول کے سابق شوہر خاور مانیکہ کو ناکے پر روکنے کا معاملہ ڈی پیو پاک پتن رزوان عمر گوندل کو اہدے سے ہٹا دیا گیا آئی جی پنجاب کا سی پیو آفیس ریپورٹ کرنے کا حکم خاور مانیکہ کو ناکے پر ایسے چونے روکا تلف کلامی بھی ہوئی وزیر اعلیٰ عثمان گزدار نے واقعے کا نوٹیس لیتے ہوئے ڈی پیو کو خاور کے دیرے پر جانے کا حکم دے دیا رزوان گوندل نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا ڈی پیو رزوان گوندل کا کسی دباؤ پر نہیں غلط بیانی پر تبادلہ کیا بطور پولیس آفیسر غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا شہری سے پولیس اہلکاروں کی بتتمیزی پر بار بار غلط بیانی کی ٹرانسفر کو غلط رنگ دینے اور سوشل میڈیا پر وائرل کرنے پر رزوان کے خلاف انکوائری کا حکم غلط رویے سے بس گائیڈ کرنے والے افسران کسی ریایت کے مستحق نہیں آئی جی پنجاب لاہور ہائی کوٹ نے میانی صاحب قبرستان میں پکی قبریں برانے پر پابندی آئیت کر دی قبرستان سے پکی قبریں برانے کے ریٹس سے متعلق بورز فوری اتار لیے جائیں جسٹرس علی اکبر قریشی کا حکم عدالتی فیصلے پر منوان عمل کروائیں گے اے سی سیٹی صفدر ورک جسٹس علی اکبر قریشی نے اندرون شہر غیر قانونی پلازوں کے خلاف کیس میں ڈی جی وال سیٹی آتارٹی کامران لاشاری کو 29 اگست کو طلب کر دیا داتا دربار کے گلد تجاوزات کے خلاف کیس میں ڈی سی لاہور بھی طلب امران خان بزیر آزم تو بن گئے مگر تبدیلی نہ لاسکے بیوروکریسی نئے پاکستان کی بے عزتی کر رہی ہے شہباز شریف کے لادے بیوروکریس کو جیلوں میں سہولیات دی جا رہی ہیں سابق چیرمن مطروکہ وقف ملاک بورڈ آصف آشمی کی اعتصاب عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو پاک بھارت آبی تنازہ مذاکرات کے لیے آدھ بھارتی وفد لاہور آئے گا وفد واہگا کے راستے لاہور پہنچے گا مذاکرات میں سن تاس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کے مسائل پر بات ہوگی اور انسٹرین منصوبے کے فرانزک آرڈٹ کا معاملہ لڈی اے اور ٹیپا نے منصوبے کا تمام ریکارڈ مرتب کر لیا منصوبے کے دستاویزات پر ہونے والے افسران کے دستافت کی تصدیق فرانزک لیب سے کروائی جائے گی پنجاب پوڈ آثورٹی کو نیا ڈی جی مل گیا کیپٹن ڈی ٹائڈ محمد عثمان نے ڈی جی پوڈ آثورٹی کے عہدے کا چارج سنبھال لیا پوڈ آثورٹی افسران کی محکمانہ امور سے متعلق بریفنگ مزرے صحت اشیاء بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا فیصلہ مہنگائک سے ستائے عوام پر دکانداروں کا خودکش حملہ دالوں لال مرچ چینی اور چاول کی قیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا دال چنہ اور ماش دس روپے مسور تیرہ روپے فی کلو بڑھا دی گئی کالے چنے اور بیرسن کی قیمت میں دس روپے فی کلو اضافہ لال مرچ کی قیمت ساٹھ روپے فی کلو بڑھا دی چینی کے پچاس کلو کے بیگ میں ایک سو پچاس روپے اضافہ کر دیا میٹروپلٹن کا بیسوہ اجلاس چار ستمبر کو طلب چیف آفیسر میٹروپلٹن کارپریشن نے منظوری دے دی بلدیاتی نمائندوں کی ایک عرب اکانوے کروڑ روپے کی ترقیاتی سکیمی ایجنڈے میں شامل مولڈور کو اصل حالت میں بحال کرنے اور تاریخ امارت کی تزین و آرائش کی منظوری بھی دی جائے گی ڈاکو بے لگام پولس پکڑنے میں ناکام بارداتوں کا نان سٹاپ سلسلہ جاری فیصل ٹاؤن میں ڈکیتی مضاحمت پر پچیس سالہ نوجوان زخمی نشتر کالونی میں ڈاکو شہری سے بیس لاکھ روپے چھین کر فرار تھانا ٹی بی سیٹی کی حدود میں بھتہ نہ دینے پر تاجر کو فائرنگ سے زخمی کر دیا جوہر ٹاؤن میں گھر کے باہر گاڑی چور لے کر غائب اور لانگ لاچی کی گلوکارہ منت نور اب لاہور میں آواز کا جادو جگائیں گی پیادہ کارہ زارہ اکبر کے ساتھ میوزیکل شو میں پرفارمنس کے لیے معاہدہ کر لیا انتظامات مکمل کرنے کے بعد شو کی تاریخ اور مقام کا اعلان کیا جائے گا زارہ اکبر